اسلام علیکم ناظرین بھائی لوگ یوٹیوب چینل کی جانب سے میں ہوں غصر حضر آج ہم ڈسکس کریں گے turnitin.com کے بارے میں ویسے تو ہم اس کے بارے میں کبلی ڈسکیشن نہیں کرنے والے ہم صرف آئیے اس کے بارے میں جانیں گے کہ آپ اپنی اسائنمنٹ کس طرح سے اپلوڈ کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو turnitin.com کے بارے میں پتہ ہوگا لیکن کچھ لوگوں کو می بھی کہ نام معلوم ہو تو جن کو نہیں معلوم وہ میری یہ ویڈیو اور خاص طرح بھی یہ بارٹ تو ضرور سننیں وہ بھی غور سے turnitin.com ایک ایسی ویب سیٹ ہے جو as a portal online educational portal استعمال ہوتی ہے اگر آپ یونیورسٹی یا کولیج کے سٹیودنٹ ہیں اور آپ کے سر نے آپ کے ٹیچر نے آپ کو ایک اسائنمنٹ دی ہے جو آپ نے online سبمیٹ کروانی ہے اور وہ یہاں پہ آکے جو آپ کے سر ہیں کیوٹر ہیں وہ اپنی اس ویب سیٹ پہ آکے اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ آپ لوگوں کو اس کی جو login id ہے کلاس کی وہ پروائیڈ کرتے ہیں اس login id کے تھروں جب آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں سٹیودنٹ کے portal پہ تو آپ کو automatically access مل جاتی ہے اس کلاس میں اسائنمنٹ وزیارہ اپلوڈ کرنے کی یا submit کروانے کی میں نے already اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا میں آپ کو guide کرتا جاتا ہوں کہ اکاؤنٹ کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے اگر آپ create account پہ کلک کریں گے تو یہاں بھی آپ کے پاس ایک page open ہوگا یہاں پہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو student instructor اور teacher assistant یہ ہی تین options ہیں آپ اگر student ہیں یا آپ اگر tutor یا teacher ہیں یا آپ teacher کے assistant ہیں تو آپ اپنی مجھے سے وہ category select کریں آپ student ہیں تو آپ student پہ کلک کریں اپنی class id اپنی class enrollment کی اپنا پہلا نام اپنا آخری نام مدصر name اور اپنا email address اور پھر اسی email address کو دوبارہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور اپنا ایک stone سا پاسورٹ رکھنا ہے جو جلدی hack نہ ہو سکے اور وہی پاسورٹ دوبارہ لکھنا ہے اور کوئی secret question اپنی یہاں پہ اٹھا لینا ہے اور یہاں پہ i am not a report زہری بات ہے ویسے ہم انسان ہی ہیں لیکن پھر بھی اس کو تسلی کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کرنے کے بعد آپ account بنائیں آپ automatically اپنی class میں access کر سکتے ہیں ویل میرے پاس already account ہے تو میں اس کو صرف login کروں گا login کے button پہ کلک کر کے مجھے اس وقت جس class کے access ہے وہ یہاں پہ show ہوگی میرے پاس ابھی صرف ایک ہی class ہے جن کے instructor ہیں سلس سلمان زہیر یہ میری class ہے principle of marketing میں اس کو class کے اوپر کلک کروں گا اب ہم دیکھیں گے کہ ہم assignment کس طرح سے upload کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس submit کا option آ رہا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو assignment آپ نے upload کرنی ہے وہ اس کے آگے submit کا option اس کو click کرنا ہے کیونکہ یہاں مزید assignments آ رہی ہیں ویسے تو وہ بھی accessible نہیں ہے کیونکہ ان کا ابھی time start نہیں ہوا لیکن اس کا due date میرے پاس 3 October ہے جو کہ ابھی time میرے پاس موجود ہے میں submit پہ click کروں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگوں کو issue پیش آ سکتا ہے کہ ان کا یہ پہلے select ہوگا cut and paste جب آپ کو cut and paste شو ہو رہا ہوگا اور اگر آپ کے سر نے کہا ہے کہ آپ کو word file یا پیڈیا file یا powerpoint file یا کچھ اس طرح کی یا آپ کی کچھ پروگرامنگ کی assignment ہے سی پلس پس کی file یا کچھ بھی ایسی file وہ آپ upload یہاں پہ نہیں کر سکتے آپ کو یہاں پہ سنگل file upload کی جانے پہ جانے پہ یہاں پہ آپ کا نام اور آپ کا جو فرس name اور سیکنڈ name وہ آوریڈ یہاں پہ available ہوگا یہاں پہ آپ نے کوئی submission title upload کرنا ہے submission title جو آپ چاہتے ہیں کہ title آپ کی tutor کو show میں یہاں پہ دے رہتا ہوں البتہ میرے پاس PUBG funny gameplay video میں آج کل PUBG کی ویڈیو upload کر رہا تھا تو اسی کے ہی یہاں پہ میری suggestion دے رہا ہے well ignore that تو ہم یہاں پہ دے رہتے ہیں assignment number one ملے زیادہ یہاں پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب یہاں پہ آپ چھوز from this computer اگر آپ کی کمپیوٹر میں save ہے یا آپ کی dropbox میں save ہے dropbox کے بارے میں میں tutorial ضرور بنا ہوگا ویسے dropbox سب کو پتہ ہوتا ہے کیا چیز ہے اور drive ڈرائیڈ فون میں بھی آج کل 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 ملے زیادہ میرے پاس کمپیوٹر میں save ہے تو مجھے یہاں سے file اڈھانے پڑے گی marketing assignment اور یہ رہی میری assignment اور آپ نے upload پہ کلک کر دینا ہے یار رہے اس software میں اس application اس ویب سیٹ پہ آپ دوبارہ یار رہے اس ویب سیٹ پہ آپ resubmit نہیں کر سکتے اپنے assignment کو سو جب آپ assignment upload کریں تو یار رہے کہ یہاں پہ preview کو load ہونے دیں جو کم سے کمیں ایک سے دو میٹ لے سکتا ہے slow internet connection پہ اگر اپنے چار ایم بی اس سے زائد انٹرنیٹ ہے تو وہ اتنا ہی ٹائم لے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں پہ میرا preview شو ہو رہا ہے آپ اس کو تسلی سے اپنے سارے pages چیک کر لیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ numbers کا معاملہ ہے اگر number final میں ہیٹ ہونے ہوتے ہیں اگر number غلط ہوئے خراب ہوئے تو آپ یہاں resubmit نہیں کر سکتے ہاں البتہ اگر آپ کے tutor teacher چاہے تو وہ آپ کو permission access دے سکتے ہیں لیکن اس website کا rule ہے کہ آپ resubmission نہیں کر سکتے ہیں well میں نے سب کچھ پہلے دیکھ رکھا ہے تو میں اس کو confirm کروں گا your submission is complete آپ کی submission جو ہے وہ complete ہو چکی ہے میں اپنی profile میں واپس جاتا ہوں alt classes میں واپس جاتا ہوں دوبارہ class میں enter کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو ہے similarity testing وہ processing میں ہے اور آپ یہاں سے view بھی کر سکتے ہیں آپ نے جو upload کی ہوگی وہ یہاں پر show ہوگی یہ website تھوڑی سی زیادہ load لیتی ہے تو تھوڑا slow work کرتی ہے لیکن you have to wait اور آپ result بہت جلد اس کا دیکھیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا preview جو ہے وہ آج ساتھ سا یہاں پر load ہو رہا ہے یہ جو curving ہوئی ہے مطلب shared پڑا ہوئے یہ آپ کے tutor نے similarity پر پیچھے add کیا ہوئے یہ اس پر تیسٹ کرتا ہے کہ آپ نے assignment نہیں ہے یہ کہیں match تو نہیں ہو رہی یہ کہیں کسی کی copy paste تو نہیں کی ہوئی آپ نے ورڈنگ چینج کر دی اور یہاں پر آپ نے direct upload کر دی تو اس turn it ان کا مطلب system ہے بہت بہت students کے لئے خاص طور پر مجھ جیسے students کے لئے کافی خطرے والا سائن ہے لیکن البتہ یہاں پہ جو اس سکت میرے شو کرو رہا رہا ہے وہ اس لئے ایسا کرو رہا رہا ہے کیونکہ میرے جو topic name وہ بھی سیم ہوگا جو پیشے فائل ہے اور میرے کچھ heading کچھ question وہ کنی طور پر سیم ہی ہوں گے تو یہ چیزیں جو کچھ ایسی ہیں یہ سیم ہی رہیں گی میری یہ change نہیں ہو سکتی میں نہ ان کو change کر سکتا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ہم کتنی آسانی سے submit کر سکتے ہیں اپنی assignment کو یہاں پہ 6% similarity آ رہا ہے یہ 6% similarity کیوں آ رہا ہے یہ صرف اس لئے آ رہا ہے کیونکہ میری جو heading اور کچھ topics وہ match ہو رہے تھے سار کی جو آپ کے tutor کی assignment ہے اس کے ساتھ وہ match نہ ہو تو آپ کو بالکل wording change کرنے پڑے گی لیکن میرے topic تو زہری بات سیم تھا کچھ similarity بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اگر آپ کو کچھ اور جاننا ہے کچھ کچھ بھی جاننا ہے کسی طرح کے بھی information technology چاہیے تو پلیز کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی کر دیں اور گھنٹے کا بٹن بھی دوبار دیں کیونکہ بہت سارا مزا آنے والا ہے اس youtube چینل پر بہت ساری gaming بہت ساری tutorials آنے والے ہیں بہت شکریہ خدا حافظ موسیقا موسیقا